بلہ جا رہا ہے بلہ آ رہا ہے یہ تو آ جا رہا ہے نا مگر شیر کو نکال دیا گیا اور واپس ہی نہ آنے دیا گیا الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے آج دو چیزوں کے چرچے ہیں پہلے نمبر پہ تو لیول پلینگ فیلڈ کس کو میسر ہے کس کو نہیں اور دوسرا چرچہ سوشل میڈیا کمپین میں دونوں پہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ مقبول لیڈر ہے مقبول جماعت ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے ہمارا کہنا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے کوئی مقبول ہے غیر مقبول ہے کوئی سیاسی جماعت ہے ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے مگر جو آج معصوم کہتے ہیں کسی کو کیا دوزار اٹھارہ میں جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں تھی اس وقت ہمارے لیے کسی نے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا کیا ہمیں کسی نے گھٹو سی یوں کہا تھا اور کیا آج کہا جاتا ہے کہ زبانت کے لیے حاضری ضروری ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا سزا دینے کے لیے بھی حاضری ضروری ہوتی مگر وہ شخص جو پاکستان کے لیے صرف کر رہا تھا جس نے پاکستان کو دفعہ کو ناقابل تسخیر بنایا سی پہک دیا اس کو انتظار کیے بغیر سزا سنا دی مگر کسی نے یہ لب کشائی نہ کی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے کسی نے یہ انتظار نہ کیا کہ اس کی جماعت کو کم از کم الیکشن میں جانے دیا جائے اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں مگر اس وقت کیوں کہ کسی اور کی خواہش موجود تھی اور کسی اور کا مقصد پورا کیا جانا تھا لہٰذا آپ تمام وہ لور کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو سب کو بائی پاس کر کے سپریم کوٹ میں فیصلے کیے جاتے تھے اور سپریم کوٹ میں فیصلے ختم کر دیے جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آج بلہ جا رہا ہے بلہ آ رہا ہے یہ تو آ جا رہا ہے نا مگر شیر کو نکال دیا گیا اور واپس ہی نہ آنے دیا گیا الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ مقبول جماعت دو تہائی اکثریت رکھنے والی حکومت میں جماعت بیٹھی ہے اس کے ساتھ یہ انصافی نہ کی نا انصافی نہ کی جائے مگر میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھلے آپ جس کو معصوم کہیں بھلے آپ کسی کو good to see you کہیں مگر یہ آج کہنا ضروری ہے کہ اگر مجھے آپ بے گناہ کرتے ہو مجھے آپ بری کرتے ہو کیسی سے تو کیا یہ کہنا ضروری نہیں ہے میں تو اس کو لیول کہوں گا مجھے تو آج اگر صرف فیلڈ ملی ہے تو لادلہ کہا جا رہا ہے لیول تو مجھے آج بھی نہیں میسر اگر مجھے لیول دیا جاتا تو پھر یہ ضرور کہا جاتا کہ جناب ان کے ساتھ ظلم جبر ہوا تھا اور آج جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جیلوں میں ان کے ساتھ عدالت کے قانون آئین کے مطابق انصاف کیا جائے گا ہم آج بھی ان کے لیے بھی کہتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی کیمپین چلائی جائے وہاں بیٹھ کے عداروں میں عداروں کے لوگ ایک ذہن سازی کریں کسی کی میرے پہ تو آج تک وہ ڈان اور سیسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے الیکشن سر پہ ہوں اور معصومیت کے اور لادلہ پن کے اور مقبولیت کے بدعوے کیے جائیں بھئی سوشل میڈیا پہ آج کہا جاتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایسی کمپین چلائی جا رہی ہے تو کیا سوشل میڈیا پہ کمپین چلانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ہزاروں بھرتی کیے گئے تھے کے پی کے میں اور وہاں سے سرکاری آپ کے میرے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی اور آج ان کو تنخواہ کہاں سے دی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے اور یہ ایک بیانیاں بناتے تھے آج بھی وہی لوگ ہیں جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ مقبول ہے یہ غیر مقبول ہے ہم زمین پہ کام کر رہے ہیں ہم زمین پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیں کل پرسوں سوشل میڈیا پہ میرے والے سے ایک کلپ چلایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس پر حملہ ہوا ہے وہ زخمی ہو گیا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یار ابھی تک تو ٹھیک ہوں ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی حملہ نہیں ہوا کل کا مجھے پتا نہیں ہے مگر کیا اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کمپین لوگوں کو چلانے کا موقع دیں گے اور اس پر سے معصوم ان کو کہیں گے آج کیا نو دس مئی کا واقعہ ہم چھوڑ دیں اور کیا آج جو سولتکاری ہو رہی ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں آج ان کا ایک مقصد ہے اور اس کا جو لیڈ کر رہا ہے اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے اس سوچ کی اس کنبے کی اس منصوبہ سازوں کی اس فیلڈ میں یا سوشل میڈیا پہ اترے ہوئے لوگوں کی وہ چکوال کی عظیم شخصی ہے جو خود کو کہتی ہے اور دنیا کچھ اس کے بارے میں اور کہتی ہے ہم کچھ اور سوچتے ہیں اس کے بارے میں وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا جائے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی ججمنٹ آ جائیں ایسے الفاظ دے دیے جائیں کہ جس سے الیکشن متنازع بنا کے ایک محول بنا کے نو دس مئی کی تاریخ کو دوبارہ دورائے آ جائے یا کم از کم اس محول پیدا کرنے سے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ